ہمیں دردتے ہیں تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ پہلے تو میں یہ بلوں گا کہ جو بھی بچے جو جن کو اگر ان کا personal interest کا جو ہے وہ ہی ان کو کرنا چاہیے جس کو اگر انجینئر بننے کا ہے تو اس کو parents کو اس کو انجینئری بنانا چاہیے جس کو business کا کرنے کا ہے تو اس کو business کرانا چاہیے وہ بھی اس کی پسند کا اگر آپ نے اس کے پسند کا دھیان نہیں رکھا آپ نے اپنی پسند اس پر تھوپی تو وہ success کبھی نہیں ہو پائے گا ہاں یہ جہو رہے کہ ہمیں اس کو watch کرتے رہنے چاہیے اس کو help کرتے رہنے چاہیے اس کو support کرتے رہنے چاہیے کہ جیسے وہ کوئی گلتی تو نہیں کر رہا کر گلتی کر رہا ہے تو ہمارے experience ہم اس ساب سے اس کو tickle کر لیں گے اس کو support کر دیں گے سمال لیں گے وہ ہمیں دھیان لکھنا پڑے گا باقی سارے business بہت اچھے ہوتے ہیں سارے business میں کمیاں ہیں سب business میں اچھی کمائی بھی اور سب business loss میں بھی جا رہا ہے آج ایسا نہیں کہ سکتے کہ آپ دیکھئے کہ جو ہے وہ کوئی بھی بھلی وہ job وہ job میں بھی problem میں اپنی business کوئی بھی آپ کریے business میں بھی اپنی problem سے اپنی اپنی سارے type کی business سب میں اپنی problem ہے electronics میں کوئی success ہے کوئی fail ہے آپ ہوتلنگ میں جائیں گے کوئی success ہے کوئی fail ہے تو یہ چیزی اسی ہے کہ یہ نہیں کہ سکتے کہ یہی line مطلب جو ہے وہ safe ہے ایسا کچھ نہیں ہے سر اگر دیکھا جائے تو business اور ایک job میں انتر کیا ہو جاتا ہے کوئی private job اگر کرتا ہے آج کے بچے بہت زیادہ ہے کہ اچھی job ملتا ہے اچھا package ملتا ہے کہ ان کا تو ہم settle ہو جائیں ایسا میں business میں جو بچے جانا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ بہت سوچتے ہیں کہ job کری جائے یا پھر business کیا جائے تو جو confused ہیں آپ کو یہ نظرین سے کیا لگتا ہے کہ job better یا business یہ تو ایتنا ہے کہ یہ کہاوات ہے نا کہ سادی کا لڈو کھائے تو پستا ہے نہیں کھائے تو پستا ہے ہر چیز ہر ایک کو یہاں لگتا ہے کہ business man سوچتا ہے کہ service clause والا اچھا ہے اور service والا سوچتا ہے کہ business اچھا ہے business man اچھا ہے جو سادی صدا ہے وہ سوچتا ہے کہ betler اچھا ہے اور جو betler وہ سوچتا ہے سادی صدا اچھا ہے کیا ہے کہ دیکھئے میں نے وہ یولا کی interest کی اوپر ہے دوسرے کا تھالی کا کھانا ہمیں سو سب کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ decide خود ہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس وقت میں جانا ہے کیونکہ سب میں competition ہے سب میں اپنی اپنی پریشانیاں ہیں آج business man کا اچھاں دیکھیں گے تو business man کے working hours بہت زیادہ ہیں آج ہم کو لگتا ہے کہ job بالا بہت اچھا ہے چھے وزے فری ہو جاتا ہے تو جو بالا بہت دیکھے گا کہ ہے business man اچھا ہے اپنی مارجی سے دکانا جائے گا اپنی مارجی سے چلے آئے گا جو میں اس کو boss کو دیکھنا ہے جو بھلے وہ جس post میں بھی ہو manager ہے تو اس کو gm کو دیکھنا ہے gm ہے تو اس کو md کو دیکھنا ہے تو سب کو اپنے اپنے لیبل پر اپنی پریشانی ہے تو سب کو ایک دوسرے کا اچھا لگتا ہے لیکن سب میں top competition ہے سب میں اپنے اپنے اچھا لگتا ہے لیکن اگر سب دیکھا جائے تو business man رسپانسیویٹی زیادہ رہتی ہے کس کا staff کی رسپانسیویٹی ہے walking hours business man کے obviously رہا ہے کیونکہ پورا business امالنا ہے staff کے آنے کے پہلے اور staff کے آنے کے بعد سب چیزیں حساب رہتے ہیں یہ تو ہے کہ business man کے اوپر رسپانسیویٹی زیادہ ہے اور دوسرے چیزیں ہے کہ اگر loss ہوگا تو وہ اس کو خود کو بیئر کرنا ہے جوب بالے کو وہ چیز نہیں ہے جوب بالہ تو ایسا ہے کہ اگر وائدہ بھی loss ہوگا تو وہ company کا loss ہوگا وہ دوسرا جوب بیٹ دیکھ سکتا ہے وہ چیز تو ہے لیکن ہاں ایک چیز جہور ہے کہ business man کے ساتھ business man بچے بھی اگر کے ساتھ ہو جاتے ہیں جیسے آج میرے بچے میرے ساتھ ہیں تو یہ ایک plus point ہے کہ بچے ہم ساتھ میں رات کو جو ہے ایک ساتھ تو بیٹھتے ہیں کم چکم وہ business clause میں وہ possible بلکیوہ نہیں ہو پا تک کہ بچے بوپال میں ایک باہر ہے یہاں پر ہے تو وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ایک جو family کا جو ایک آنند ہے وہ ان کو نہیں مل پاتا سر یہاں پہ آپ کوئی بات اگر سماعت سے society سے کہنا چاہیں کوئی سنتیش دینا چاہیں گے تو کیا کہیں گے میرا یہ ہے کہ جو بھی کام کرے وہ دل سے کرے اور محنط سے کرے اور full place involve ہو کے کرے اور ان کے ایک چھا کے انوسار ان کو وہ کام دے ہمارے ساتھ یہاں پر جنڈنے کے لئے اور تمام سر ایک سپیرین شادہ کرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ یہ تھے شاہد سندر بنسل جی نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی دکان سے بھی آپ شکھر تک سفر تائے کر سکتے یعنی کہ شونے سے شکھر تک سفر آپ تائے کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو بس اپنے حوصلے بلند رکھنے ہیں کیونکہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں تو آپ کسی بھی شکاہ تک پہنچ سکتے ہیں تمہاری خاص پیشکش شکسیت میں فلال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت نمسکار